تو پچچر ڈو کو جو ہے ہمیں complete کرنا ہے کس کو دیکھتے ہوئے پچچر ڈا بولز یہاں جو بولز وہ اپنے ہینڈ میں جو ہے دیکھیں جادو دکھا رہا ہے تو اٹ مینز جو ہے ان بولز کو بھی ہمیں یہاں سے یہاں سے اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو جس کی مدد سے جس کے ہلپ سے آپ کو ڈرو کر لیں اگر آپ کو کوئی بات نہیں پرشان نہیں ہوئے گا نہیں ہے تو آپ ہینڈ سے ہی ڈرو کر لیجے گا میں آپ کو ہینڈ سے ہی ڈرو کر کے بتا دیتی ہوں اور ضرور نہیں ہے کہ سرکل بلکل پرفیکٹ ہو سرکل کی طرح ہی ہو تھوڑا بہت تو ہینڈ سے جب بنایں گے تو وہ پرفیکٹ نہیں بنے گا تھوڑا بہت اڑا میڑا بنی جائے گا تو کوئی بات نہیں آپ خود ڈرو کریں گے تو میرے لیے یہی بہت اچھی بات ہوگی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ لوگ خود ڈرو کر کے لائیں میم بھی دیکھیں آپ کو خود ڈرو کر کے بتا رہی ہیں اور میم کی سرکل بھی بلکل پرفیکٹ نہیں ہے ان کو آپ جب ڈرو کریں گے ان کو کلر کریں گے تو یہ خود ہی اچھے لگنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح اچھا ان کی جو ہیں کتنے سرکل ہیں 1 2 3 4 5 6 اور میں نے کتنے ڈرو کی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 مجھ سے 7 ڈرو ہو گا ہے تو بس جو ہے آپ زیادہ قریب قریب مد ڈرو کر لیجے گا بس ایک زیادہ ہو جائے بھلے ایک زیادہ ہو جائے زیادہ 2 جو ہے اور زیادہ ہو جائے لیکن اور زیادہ مد ڈرو کیجے گا کہ چھوڑے چھوڑے سے جو ہے بنا کے لائیں اچھے نہیں لگیں گے انہوں نے 6 ڈرو کیا ہے تو 6 ہی ڈرو کیے جگہ زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے اب ان میں جو انہوں نے کلر یوز کیا ہیں الگ الگ ڈیفرینٹ کلر یوز کیا ہیں آپ بھی اس میں ڈیفرینٹ کلر کیجے گا ییلو ہے اورنج ہے پرپل ہے سکائی کلر ہے لائٹ بلو جیسے کہتے ہیں ریٹ کلر ہے گرین کلر ہے اور یہاں پر 7 ہے تو ایک اور کوئی اور سا کلر جو ہے آپ اس میں کر لیجے گا میں نے 7 ڈرو کی ہے ضروری نہیں آپ بھی 7 ڈرو کی رہے ہیں آپ 6 ڈرو کر لیجے گا جیسے انہوں نے ڈرو کی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ان کی جو بیلٹ ہے اس کو آگے سے اڑا سا لہا کے ایسے تھوڑا سا بس کو بڑھا دیں گے اور اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اس طرح ٹھیک ہے سب کو دیکھ رہا ہے ایسے کمپلیٹ کر لیجے گا اور پھر یہ جو لائننگ ہے ان کو آپ رولر کی ہیلپ سے ایسے ڈرو کر لیجے گا پینسل سے یہ سارا کام کیجے گا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس میں کلر کیجے گا ٹھیک ہے سٹرینڈز اور انہوں نے شورٹ میں گرین اور وائٹ کلر یوز کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی یہی کلر یوز کریں آپ کوئی اور سا اچھا سا برائٹ کلر لے کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بس جو کلرنگ ہو آپ کے کلرز ہوں وہ بہت اچھے ہونے چاہیئے جب میم کے پاس ورکنگ آئے تو آپ کی ورکنگ انہیں بہت گھٹ لگے ٹھیک ہے اس طرح کمپلیٹ کر لیجے گا ان کا ہیٹ دیکھ لیجے دوسرا ہے ان کا دوسرا ہے تو آپ جو ہے کلر اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں ان کی نوز میں انہوں نے کلر نہیں کیا ہے ان کی نوز میں جو ہے آپ ریٹ کلر یوز کر لیجے گا ٹھیک ہے اور جو ہے پھر یہ والی پچھر میں بھی جو ہے ریٹ کلر یوز کر لیجے گا کیونکہ جو کلاون ہوتا ہے مسکرہ جو ہوتا ہے جگلر جو ہوتا ہے اس کی نوز جو ہے ریڈ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے باقی سب جگہ جو ہے آپ اپنی مرضی سے کلر یوز کر لیجے گا اوکی سینئر کلاس سمجھ میں آگئی سب کو اس طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد میں رپٹے کرنے آئے تو بہت اچھا اچھا کمپلیٹ ہو پرفیکٹ بلکل کلر ہو اوکی سینئر یہاں دیکھیں learn to draw step by step and practice in your sketch book آپ جو ہے جگلر بنانا چاہتے ہیں تو اس کیلئے کیا کیجئے گا آپ اس طرح step 1 میں اس کو ایسے رف کوپی میں پریکٹس کر لیجے گا آپ بہت انجوائے کریں گے مزا آئے گا آپ کو step 2 میں اس اس طرح ہیٹ بنائیے گا step 3 میں ان کی آئیز نوز ان کا ماؤت ان کے جو ائر ہیں ان کو ڈرو کیجے گا اور پھر last final step میں کلر کر لیجے گا اچھا یہ جگلر ہے یہ جگلر ہے یہ بہت انگری ہے لیکن ہمارے اوپر انہوں نے ڈرو کیا ہے یہ کلاون ہے یہ سمائل کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیج 18 اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا now close your drawing book take out your diary okay this is your diary pretty ٹھیک